بہتر بتا سکتے ہیں وہاں پہ جو ٹرائل چل رہا ہے خان صاحب کا جو تمام تر اس میں انہوں نے اپنا دفاع کا بیان دیا اور اس میں جو ایویڈنس ریکارڈ کی گئی جو گواہ پیش کیے گئے وہ تمام معاملے کو مدنظر رکھتے ہوئے اس پر آئے دی جائے گی لیکن ہائی کوٹ میں ان کی اس وقت مجموعی طور پر آٹھ مختلف کرمنل رویجنز جو کہ اپیلیں ہوتی ہیں وہ زیر سمات ہیں ابھی بھی ان پر سمات ہوئی اور اب عدالت نے ان تمام اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان میرا خیال ہے آپ کے چینل پر تو رسٹرکشن نہیں ہے نا تو امران خان صاحب نے مرکزی جو اپیل دائر کا رکھی ہے وہ یہ ہے کہ توشا خانہ کیس قابل سمات ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی یہ درست طریقے سے دائر نہیں ہوا اس کی مختلف تین چار وجوہات بتاتے ہیں ان کو انہوں نے اپنی اپیل میں لکھا اس سے پہلے سیشن عدالت میں ان کی درخواستیں تھیں مسترد ہوئی تو اس کے بعد اپلیٹ فورم ہائی کورٹ ہوتا ہے یہاں پہ اپیلیں آئی اس کے بعد ایک ٹرانسفر اپلیکیشن تھی کہ جج صاحب کا کنڈکٹ جو ہے وہ درست نہیں ہے وہ متاثب بھی ہیں فیس بک پوسٹیں دکھائی گئی تو اس پہ ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو میٹر ریفر کیا تھا کہ ایف آئی اے اس کو دیکھے اور اس پر اپنی ایک انیلیٹیکل رپورٹ جمع کرائے ایف آئی اے نے رپورٹ اب جمع کرائی ہے جی کہ جو ہمایوں دلاور صاحب کا فیس بک اکاؤنٹ ہے اس یو آر ایل پہ یہ پوسٹیں موجود نہیں ہیں اور جو پوسٹیں ہیں جو سکرین شاٹ ہمیں دیئے گئے ان کا یو آر ایل ہمیں پتہ نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو اس کو ڈیٹرمن نہیں کر سکتے اب یہ تمام تر جو اپیلیں ہیں ان پر فیصلہ محفوظ ہوا ہے ایک آج نئی اپیل دائر ہوئی ریویین جس میں جو گزشتہ روز کی سماعت تھی ٹرائل کوٹ میں اس میں عمران خان کا حق دفاع ختم کر دیا گیا تھا خان صاحب نے کہا کہ میں اپنے دفاع میں گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن عدالت نے کہا کہ یہ جو چار گواہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں یہ چاروں غیر متلکہ ہیں ان کو آپ پیش نہیں کر سکتے تو وہ فیرس جو ہے وہ انہوں نے ایکسپٹی نہیں کی تو اس کے خلاف بھی اب وہ ہائی کوٹ آئے تھے تو ہائی کوٹ اب کل فیصلہ جاری کرے گی یہ فیصلہ بڑا اہم ہوگا اور عمران خان کی جو سیاسی مستقبل کی جو سیاست ہے اس پہ اس کا بڑا اثر ہوگا کیونکہ اگر ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ سے یہ ٹرائل ابھی رک جاتا ہے تو وہ وکیلوں کے پاس مختلف طریقے ہوتے ہیں پرو لانگ کیا جا سکے گا ابھی بھی انہوں نے کوششیں کی ہیں لیکن وہ جج صاحب تو ان کو سننے کو تیار ہی نہیں ہے وہ تو جو اپلیکیشن آتی ہے ٹیبل پہ آتی ہے تو وہ ساتھ ہی کہتے ہیں ڈیس میس ہو گئی ہے یہ کوئی بائیس ٹوپینین نہیں ہے یہ میں فیکچول جو سٹویشن سامنے ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں تو اب ہائی کوٹ نے ڈیٹرمنٹ کرنا ہے کہ یہ قابل سماعت ہے یا نہیں اگر قابل سماعت نہیں ہے تو کس بنیاد پہ نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ ٹرانسفر ہونا ہے یا اسی جج نے کیس سننا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جو حق دفاع ہے وہ موجود رہنا ہے یا وہ ختم ہی رہنا ہے اگر حق دفاع نہیں ہوتا تو فائنل آرگومنٹس کے بعد کل یا پرسو فیصلہ بھی محفوظ ہو سکتا ہے تو یہ شورٹ سا سمری آپ کو میں نے بتائی ہے ٹرائل میں یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب پر الیکشن کمیشن نے یہ الیگیشن لگایا ہے کہ انہوں نے بطور وزیراعظم جو تحائف لیے تھے ان میں سے جو فروخت کیے ان کی تفصیلات بھی جمع نہیں کرائی درست طور پر اور جو تحائف تھے ان کی تفصیلات بھی درست طور پر جمع نہیں کرائی تو اس لیے انہوں نے اپنے اساسوں میں اپنے گوشواروں میں غلط بیانی کی تو ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ کی جائے اب یہ پرائیویٹ کمپلینٹ تھی الیکشن کمیشن کی تو اب اس پہ یہ ڈیٹرمن ہونا ہے اور یہ ڈیٹرمن کرنے کے لیے بھی گواہ پیش ہوں گے ایویڈنس پیش ہوگی ڈاکیومنٹس آئیں گے عدالت کے سامنے وہ سارا عمل ہو چکا ہے اب ریج ہو گیا ہے وہ عمران خان صاحب کا حق دفاع ہے کہ وہ اپنے دفاع میں کن لوگوں کو پیش کرتے ہیں انہوں نے تین ٹیکس کنسلٹنٹ بتایا کہ یہ میرے گواہ ہیں اور ایک پی ٹی آئی کے انفرمیشن سیکٹری ہیں سینٹرل میرا خیال ہے وہ چار گواہ ہیں تو اب ہائی کوٹ سے کل ہائی کوٹ کی کوٹ میں بال ہے اور کل یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کا فیٹ کیا ہے مستقبل کیا ہے ان کا مستقبل کیا ہے